ایسیٰ علیہ السلام تاریخ کا مطالعہ کر لیں آپ کے انجیل کا مطابعہ کر لیں کہاں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں موسیٰ کا ذل ہوں اور موسیٰ کے فیض اور اس کی برکت سے اس کی مطابعت سے میں نبی بنایا گیا ہوں موسیٰ کی کتاب کے حد تک ٹھہر گیا ہے اس کتاب کے مطابع ہوں اس میں ایک شوشہ کی بھی تبدیلی روانی رکھتا لیکن موسیٰ کے ساتھ محبت عشق کا سلسلہ اس کا فیض اپنی ذات میں جاری کرنے کا اقرار اور اس مضمون پر پھر لبکشائی اور اپنے پیارے رسول کے گیت گانا کوئی ذکر نہیں دعود نے بھی زبور میں بہت گیت گائے ہیں اللہ اور پھر آنے والوں کے لیکن موسیٰ کے نہیں آنے والے کے گائے ہیں اس لئے اگر کوئی ذلی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی ہے اور اس پہلوں سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام قدشتہ انبیاء بھی اگر ذل کہلا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کہلا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے وسیطر سائے میں جو عالمی سائے تھا سب نبی آجاتے ہیں پس ذل کا تو تصور ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مبستہ ہے کسی اور نبی کے ساتھ ذل کا تصور کسی کتاب میں صرف قرآن کی بات نہیں دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں پہلے شریعتوں پر لوگ آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر آغازی سے سلسلہ شروع ہوا ہے لوگ آتے رہے حضرت عصاق آئے حضرت اسماعیل آئے حضرت یعقوب آئے حضرت یوسف آئے اور پھر بعد میں بھی آتے رہے کسی ایک نے بھی ذل ہونے کا دعویٰ نہ کیا نہ وہ ذل تھا ان معنوں میں اس لئے ذل کا معنی سمجھنا چاہیے ذل کا تعلق اصل میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے ہے جس میں نبوت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے اور یہ کسی شخص کی خاص غلامی کے ساتھ پہلے انبیاء کے ذکر میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کوئی نبوت کا غلام نبوت یعنی پہلے اسی نبی کی غلام نبوت کی طور پر اس کے صدوہ بستہ کی گئی ہے یہ مراد ہے یہ جو دستور جاری ہوا ہے یہ پہلے کہاں ہوا تھا اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پہلے نہیں ہوا اس لیے اب بھی ذل کا کوئی سوال نہیں وہ دلیل یہ دے رہے ہیں ایک یہ بھی دلیل کا پہل ہوئے کہ پہلی تاریخ میں تم بھی مان رہے کوئی ذل نہیں تھا اب نبوت میں ذل کہاں سے آ گیا سوال یہ ہے کہ پہلے کسی کتاب میں یہ ایسی آیت تھی کہاں جو ذل کا پابند کرے کسی کتاب میں سارا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں میں نے مختلف مظاہب کا مطالعہ کیا ہے کوئی آیت اس کی ہمپلہ اس کی مثال دنیا موجود نہیں ہے جو کوئی کسی خاص نبی کی کامل پیروی کرے اللہ کے علاوہ اس کے فیض سے اس کی غلامی کے فیض سے مَنْ يُتِ اللَّهَ وَرْرْرَسُولَةَ اس کو انعام یا افتقرار دیا جائے گا اور صرف ایسی لوگوں کو انعام یا افتقرار دیا جائے گا اور انعام کیا ہے وَنْ مِنِ النَّبِيْهِينَ وَصُدِّيقِينَ وَشْوَضَاءِ وَصَالِحِينَ وہ انعام کیا ہے نبیوں میں سے ہوں گے اس کے غلام صدیقوں میں سے ہوں گے شہیدوں میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے جس رسول کے متعلق اس کی الہی کتاب نے کھول کر بیان کر دیا ہو کہ اس کی ذلی صفات ایسی ہیں کہ اس کے سائے تلے آ کر نبی بھی بن سکتے ہیں صدیق بھی اور شہید بھی اور صالح بھی اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں صرف مسیح محمود علیہ السلام کی دشمنی میں ان کو رد کرنے کے خاطر رسول اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فیض سے آنکھیں بند کر کے مو پھیر لیتے ہیں یہ برداشت نہیں کہ اتنا عظیم معنی ابھی اس میں داخل ہو جائے اس لیے دشمنی میں ہر فیض سے منکر ہوئے جلے جاتے ہیں اور کوئی